السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی برکات رمضان واقعات کی روشنی میں حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ کا روزہ تھا تاک میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے آب خور کوزہ رکھ دیا تھا اور نمازِ عصر کے بعد مراقبے میں تھے قرآنِ بحیشت یعنی جنتی ہوروں نے یکے بادیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا جو سامنے آتی ان سے دریاب تو فرماتے تو کس کے لیے ہے وہ کسی ایک بندے خدا کا نام لیتی ایک آئی اس سے بھی یہی پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے لیے ہوں جو روزہ میں پانی ٹھنڈا ہونے کو نہ رکھے فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے اس نے گرا دیا اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی دیکھا تو وہ آب خور ٹوٹا پڑا تھا حضرت سیدنا امام قطادہ رضی اللہ عنہ کے استاد حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آئیتی تھی اسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا تو کہا کہ اچھا معاملہ فرمایا گیا پوچھا آپ کو کہاں لے جائے گیا کہا جنت میں پوچھا کون سے عمل کے باز فرمایا کہ ایمان کامل تحجد اور گرمیوں کے روزے کے سبب پوچھا کہ آپ کی قبر اسے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تو جواب دیا کہ میری یہ تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے حضرت سفیان سوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں تین سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت تواف قابع کرتا اور دو رکا واجب تواف ادا کرتا پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی وہ سخت بیمار ہو گیا میں عیادت کے لئے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وسیعت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے مجھے تنہا نہ چھوڑیے بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہی ہے نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے گا میں نے حامی بھر لی چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونکھ آ گئی اور میں نے حاطف قیبی کی آواز سنی کہ اے سفیان اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی میں نے کہا کہ اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا آواز آئی کہ رمضان المبارک اور اس کے بعد ماہ شوال المکرم کے چھے روزے رکھنے کے سبب حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات میں یہی خواب میں نے تین مرتبہ دیکھا میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما وقت افطار سے پہلے روزہ توڑنے کی سزا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازوں پکر کر مجھے سخت دشوار گزار پہاروں کے پاس لائے اور کہنے لگے کہ اس پر چڑھئے میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ کے لئے اسے آسان کر دیں گے تو میں اس پہار پر چڑھ گیا جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی آہو پکار ہیں پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ارقوب کوچوں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کی بانجیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی بانجوں سے خون بہ رہا تھا میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے یہ وعید ان کے لئے ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے ہیں اب ان کا حال سماعت فرمائیں جو سریع سے روزہ رکھتے ہی نہیں روزہ نہ رکھنے کا وبال حدیث شریف میں فرمانِ عالی شان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جس نے بغیر کسی غزر شریع یا بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا اسے عمر بھر کے روزے قفیت نہیں کر سکتے اگرچہ وہ عمر بھر روزے رکھے یعنی اگر پوری عمر بھی روزہ رکھے پھر بھی وہ رمضان شریف کے مہینے کے عجر و سواب تک نہیں پہنچ سکتا ترجمہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ قریب حاضر ہو گئے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو ہم نے بارگاہ اقدس میں عرض کی آج ہم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے ہوئے تھے جب میں پہلی درجہ پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اس سے مغفرت نہ ہوئی یعنی غروضہ رکھنے کی وجہ سے گفران اور بخشش کا حقدار نہ ہو سکا ان تمام آیات قرآنیہ اور مبارکہ واقعات سے پتا چلا کہ وہ شخص بڑا کمبخت اور کم نصیب ہیں جو رمضان جیسے بابرکت مہینوں کو یوں ہی لہو لعیب اور لقویات میں صرف کر کے اس کے عظیم برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ کہ روزہ نہ رکھ کر فضل الہی سے محروم تو ہوتا ہی ہے لیکن کھلے طور پر پان گھٹکہ سگریٹ اور کھانا کھا کر اس مہینے کی عزت و حرمت کو پامال کرتا ہے جبکہ اس مہینے کی تعظم و توقیر کرنا بھی عجر و ثواب کا باعث ہے اور بخشش و غفران کا بہترین ذریعہ قربان جائیں اس مہینے کی عظمت و بزرگی پر کہ روزہ رکھے تو ثواب اور کسی حضر شریع کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو اس کی عظیم پر ثواب اس کی تعظیم پر بھی ثواب آئیے واقعات کی روشنی میں اس کی تعظیم و توقیر پر وعدہ کردہ عجر و ثواب کو اجادر کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں ایک شخص ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا البتہ جب رمضان آتا تو خود تیاری کرتا اچھا لباس پہنتا اور روزے رکھتا گزشتہ کو قضا کرتا اور اسے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو اس نے کہا کہ یہ تو یہ تو توبہ اور رحمت و برکت والا مہینہ ہے یقینا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے معاف فرما دے گا پھر یہ شخص مر گیا اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو رمضان کی تعظیم کی وجہ سے معاف کر دیا ایک مجوشی آتس پرس نے اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے سامنے ماہ رمضان المبارک میں کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اسے خوب سزا دی اور کہا کہ تُو نے مسلمانوں کے سامنے اس کے مقدس بہینے کی بے حرمتی اور حرمت کو ملحوظ نہیں رکھا بیان حاصل کرتے ہیں کہ اسی وجہ ہفتہ مجوشی کا انتقال ہو گیا اور شہر کے کسی عالم نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے تو اس نے دریافت کیا کہ کیا تُو وہی مجوشی نہیں ہے اس نے کہا کہ ہاں لیکن میرا جب میرا وقت عجل پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احترام کے بعد مجھے اسلام کی نعمت سے مشرف فرما دیا سبحان اللہ فضائلِ ترابی ماہ رمضان جہاں بے شمار فضائلِ برکات کا جامعہ ہے وہی پر اس کے اندر ایسے عمل ہیں جسے بندہ اپنے عمل میں لاکر رب کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور وہ بے نماز ترابی وہ ہے نمازِ ترابی جس میں ایک حافظِ قرآنِ پاک پڑتا ہے اور بغیاء لوگ اس کی اقتدامِ تلاوتِ قرآن کی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں یہ نماز بھی بری اہمیت و فضیلت کی حامل ہے اور متعدد آیاتِ قرآنیہ وہ احادیثِ مبارکہ اس پر شاہد و عدل ہیں ترجمہ اور جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدہ اور قیام میں ترجمہ ان کی کروٹیں جدہ ہوتی ہیں خوابگاہوں میں اور اپنے رب کو پکارتے دھرتے اور امید رکھتے ہیں اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ میں اسے سجدہ کرو اور بری رات تک اس کی پاکی بولو اندل ایمان اس آیتِ قریمہ میں قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ہمارے اصلافِ کرام کے پاکیزہ رویس کی نشان دہی کی گئی ہے اور کس طرح سے قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اس کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے تاکہ آپ کے اندر بھی قرآن کریم کی الفت و محبت اور اس کی تلاوت کا جذبہ بیدار ہو یوں ہی قرآن عظیم کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سب بعض سے ثواب ہیں اور نیکی کے کام ہیں قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے والے کو دس نیکیاں کے برابر ثواب ملتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں عجر ثواب میں رب تعالیٰ مزید اضافہ فرما دیتا ہے تاکہ بندہ اس مقدس مہینے میں دھیر ساری نیکیاں اکٹھا کر سکیں آئیے آپ کے اندر شوق اور جذبہ بیدار کرنے کے لئے بعض اولیاء کرام کے قرآن کریم کی تلاوت کے معمولات کو بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر من عیاش رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے بالا خانے اوپر کی مندل کے کمرے میں ایک ایک قرآن کریم پڑھتے رہے صاحب میزان میزان و شریعت کبرہ حضرت معامد وحاب شیرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرطدہ علی رحمہ نے ایک رات میں تین لاک ساٹھ ہزار ختم فرمائے اور حضرت سیدنا بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ ہر تیسرے دن قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرطدہ رضی اللہ عنہ بائیں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور داہنہ پاؤں رکاب تک نہ پہنچ تا کہ کلام پاک کو ختم ہو جاتا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام آغم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں معید الفطر 62 قرآن پاک کو ختم فرماتے تھے اور ایک دن میں ایک رات میں ایک پورے ماہ تلاوت میں اور ایک عید کے دن حضرت سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک کے مہینے میں ساٹھ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور صحیح طریقے سے پڑھتے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم